بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں بریٹش سکول سسٹم شادباغ محمدی محلہ کی 26 سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا نکات کیا گیا سابق صوبائی وزیر میاں مجتبہ شجاو رحمان نے خصوصی شرکت کی اور اسناد تقسیم کی بریٹش سکول سسٹم شادباغ محمدی محلہ کی 26 سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا نکات کیا گیا تقریب میں میاں مجتبہ شجاو رحمان نے خصوصی شرکت کی اور بچوں کو تہائف بھی دیئے اس موقع پر میاں نوید بشیر، میاں چاند، دستگیر شاہ، محمد ارشد جہانزیب، پرنسپل شمائلہ، اسمان حادی، پروفیسر احمد مشتاق اور دیگر شرک ہوئے میاں مجتبہ شجاو رحمان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر ہی ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے امیدوار پی پی ایک سو ارشد احمد سلمان بروش کی زیر سدارت الیکشن مہم کے حوالے سے مشاورتی اجلاس اقبال ٹاؤن میں منعقد ہوا انتخابی مہم کے حوالے سے مشاورت کی گئی مشاورتی اجلاس میں امیر جماعت اسلامی پی پی ایک سو ارشد سید مستقیم مہم امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے صاحبزادے ڈاکٹر میراج الحق صدر جی آئی یوتھ لاہور جبران برد مرکزی نائب صدر جی آئی یوتھ ڈاکٹر احمد جبران بلوچ نائب امیر جہانگیر ایسار جنرل سیکرٹری حافظ احمد امیر اور ناظر انتخاب محسن بشیر نے شرکت کی نگران وزیر سے ہے ڈاکٹر جعوید اکرم کی شعبہ ٹپ سے وابستہ شخصیات سے ملاقاتی ہوئی صحت کی سہولتوں میں بہتری کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جعوید اکرم نے اپنے دفتر میں ٹپ کے شعبہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے ملاقاتیں کی پشاور سے آئے ڈاکٹرز پوفیسر اسد اسلم خان سرور فاؤنڈیشن سے آنا سرور ڈاکٹر یدللہ تراب اور میڈیکل سٹوڈنس سے ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے ڈاکٹر جعوید اکرم نے صحت کے شعبے کی بہترین کے حوالے سے ملاقات کے لیے آنے والوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا کمیشنر لاہور شہدری محمد علیر ہندھاوہ کی زیر صدارت ایم سی ایل اور لاہور پارکنگ کمپنی کا اجلاس ہوا لاہور پارکنگ کمپنی کو مازور افراد اور خواتین کے لیے پارکنگ ایریا مختص کرنے کے احکامات جاری کر دیئے شہر بھر میں سرکاری پارکنگ ریٹس نافذ کرنے کے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں کمیشنر لاہور کا کہنا تھا بلڈنگ نقشوں کی منظوری کے لیے ایک حدمت سینٹرز کو چیک کرنے کے لیے ٹیمیں بیجیں گے شہر کے تمام پبلک ٹوائلٹس کو فعال کیا جائے گا بلدیا عظمہ کی ترقیاتی اس کی موقع جائزہ آن لائن مونیٹرنگ سے ہوگا محمد علیر ہندہوہ کا کہنا تھا جہاوزات کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع کیا جائے اجلاس میں سی او ایم سی ایل سید علیہ عباس بخاری داریکٹر ڈیویلپنٹ جعوید رشید جوہان تمام سی ایم اوز نے شرکت کی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کمیشنر لاہور چودری محمد علیر ہندہوہ کا علل سوپ پھل اور سبزی منڈی بادامی باقہ اچانک دورہ ڈی سی لاہور کو متلکہ پرائیس مجلسٹریٹ معطل کرنے کی ہدایت کر دی کمیشنر لاہور چودری محمد علی نے منڈی میں نیلامیوں کے لیے معمور افسران کے عدم موجودگی کا نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی کہ آئندہ ہر نیلامی پر مارکٹ کمیٹی پرائیس مجلسٹریٹ اور اے سی موجود ہوں گے انہوں نے ہدایت کی کہ صفائی شکایات کے ازالہ کے لیے الڈیو ایم سی کی ہر ڈمپنگ سائٹ پر رجسٹر بردار اہلکار تائنات ہوں گے کمیشنر لاہور نے احکامات جاری کیے کہ ہر ڈمپنگ سائٹ کے کنٹینرز پر رابطہ نمبر بھی لکھا جائے گا لاہور چمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی الیکشن سے قبل ملکی معیشت درست کرنے کا حامی نکلا ایمان سنتوں کے جارت میں کاروباری برادری نے الیکشن نہیں معیشت کی قراردار منظور کر لی گورنرک کے پی کے بولے خود ہی صبحوں کی حکومت ختم کر کے اب الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں گورنر خیبر پختنخواہ حاجی غلام علی نے لاہور چمبر کا دورہ کیا اور صدر کاشف انور سینئر نائب صدر زفر محمود نائب صدر ادنان بٹ ریجنل چیرمن فیڈریشن چیمبر ندیم قریشی خادم حسین چودری ابراہیم شیخ اور سنتکاروں تاجروں اور کاروباری حضرات سے ملاقات کی گورنر نے کہا کہ مارچ میں زمنی انتخابات کے لیے اٹھائیس ارب روپے مانگے گئے ہیں اٹھائی ماہ بعد انتخابات کے لیے چوون ارب مزید لگیں گے پوری قوم دو سو ارب الیکشن پر لگائے گی ایک ہی دن میں پورے پاکستان میں انتخابات ہونے سے دو سو ارب روپے خرچ ہونا ہے وہاں پچاس ارب روپے لگیں گے صدر لاہور چیمبر کاشف انور نے کہا کہ تمام چیمبرز ٹریڈر ایسوسییشن سے رابطے میں ہیں بزنس کمیونٹی نے انتفاق کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے چارٹر آف ایکانومی پر دستخط نہ کیے تو آئندہ عام انتخابات کا بائیکارٹ کیا جائے گا سینئر نائب صدر زفر محمود چودری نے کہا کہ ہم ملک کی بزنس کمیونٹی کی شرعہ انیس فیصد ہے اور ملک کا بہتر فیصد ٹیکس حدف پورا کرتے ہیں ہم نے وہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ اگر چارٹر آف ایکانومی تمام پولیٹیکل پارٹیز سائن نہیں کریں گی تو ہم آنے والے الیکشنز کا بائیکارٹ کریں گے انی پرسنٹ انڈسٹی ہے اور بہتر پرسنٹ ٹیکس ہم دے رہی ہیں سیونٹی ٹیکس ٹیکس صرف انڈسٹی اور بزنس کمیونٹی دے رہی ہیں اور پوری قوم پر مسلط جتنے بیروکریٹ ہیں وہ اس پر یاشین کر رہے ہیں اور آج ملک کی حالات جو آپ کے سامنے ہیں بزنس کمیونٹی نے الیکشن نہیں پہلے مساق محیشت منظور کرنے کی قراردات منظور کر لی کیمرومنٹ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی فورٹی ٹو آئی جی پنجاب عثمان انور نے سنٹر پولیس آفیس کی ویل فیر کنٹین کا دورہ کیا ملازمین کو دیے جانے والے کھانے کا مایار چیک کیا منیو کو اثر انو ترتیب دینے کے احکامات بھی جاری کیے آئی جی پنجاب نے کھانے کے مایار اور کچن میں صفائق انتظامات کو دیکھا کنٹین میں کھانے کے مایار چیک کرنے کے لیے ایک جوان کے ساتھ کھانا تناول کیا اے آئی ایڈمن کو پولیس ملازمین کے سہولت کے لیے کھانے کے مایار کو مزید بہتر بنانے کا حکم دیتے ہوئے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ حفظان صحت کے حصولوں کے مطابق پولیس ملازمین کے لیے ارزاق حیمت پر مایاری کھانا فراہم کیا جائے کمیشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی کوستر خان کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ کا اچانک دورہ میڈیکل سپریڈنٹ ڈاکٹر نائیم بیک نے ہسپتال کی کارکردگی بارے تفصیلی بریفنگ دی کمیشنر نے سوشل سیکیورٹی ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معاینہ کیا امرجنسی لیبارٹری اپریشن تھیٹر ڈائلیسی سینٹر طبیعی آلات کی کارکردگی اور دیگر شعبوں کا جائزہ لیا مریوزوں اور ان کے اہل خانہ سے بات چیت کی اور سہولیات بارے دریافت کیا جی سی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ایم فیل فرنزک سائنس کے طلبہ کا انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز کا دورہ طلبہ نے مختلف شعبوں اور انتظامی امر کا جائزہ لیا طلبہ کی آمد کے پیشن ازر انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے خصوصی لیکچرز کا احتمام کیا گیا ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن ریٹائٹ ملک لیاقتلی اور ایس پی سی آرو آئیشہ بٹ نے طلبہ سے الگ الگ ملاقاتوں کے دوران انویسٹیگیشن پولیس کے امور تفتیش کے دوران درپیش مسائل اور چیلنیز بارے بریف کیا یونیورسٹی آف مینیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں کشمیر کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ستارہ و حلال فرمڈیشن کے ذریعے تمام کشمیر کے بہران پر بیداری پیدا کرنے کے حوالے سے سیمینار میں نوجوانوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کشمیریوں کی جدوجہت حالات حاضرہ اور مستقبل پر تبادلہ خیال کیا گیا سیمینار سے سیاسی مبسر حسن جعفر زیدی سوہی مرغوب نے شرکہ سے خطاب کیا اور حاصل گفتگو کی سیمینار میں طلبہ کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی سیمینار میں شائری کے ذریعے طلبہ کے طرف سے بھارتی کابل سپوچ کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم اور بربریت کے حالات پیش کیے دے گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے دو روزہ پاکستان کیمیکل ایکسپو کا افتتاح کر دیا وزیراعظم کے معاملے خصوصی تصنیم احمد قریشی اور چیئرمن پی سی ایم ای جے کمار بھی موجود تھے پاکستان کیمیکل ایکسپو کا افتتاح کر دیا گیا گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے ایکسپو سینٹر میں افتتاح کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کیمیکل انڈسٹری کے لیے کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے فور ایک دماد ناغذیر ہیں کیمیکل ایکسپو کا اناکات خوش آئند ہے ہماری روز مردہ کی زندگیوں میں کیمیکلز ہمارے لیے آسانیاں بناتے ہیں ہماری تمام انڈسٹری کیمیکلز کا استعمال کرتی ہے اور انڈسٹری کے چلنے سے کامورس اور ٹریڈ کا پہیا چلنے سے ایک سوسیو اکنومک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تشکیل پاکی ہے چیئرمن پی سی ایم میں جیک امار نے کہا طویل المددی پیٹرو کیمیکل منصوبوں کے لیے حکومت آون کرے پاکستان کی سیکنڈ آجسٹ ایمپورٹ ہے آج کی جیٹ پیٹی چائے اس کے بل کو کس طرح سے ریگروز کیا جائے سر بارٹو ٹریڈ ایکنیمنٹ میں ہم کینیا کے ساتھ جا رہے ہیں تیڈیا گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان سے ہم اس کو کیمیکل ایکسپورٹ کرے گے اور اس کے اگنسٹ میں ہم ٹی امپورٹ کرے گے وزیراعظم کے معاملے خصوصی تصنیم احمد قریشی بولے نمائش پاکستان کی کیمیکل انڈسٹری کو بین الاقوامی مارکٹ میں مطارب کرانے میں اہم کردار ادا کرے گی جو یہاں کے دفکلٹیز ہیں آپ کو ایکسپورٹ میں یا ایکسپوریشن میں یا کچھ بھی تو وہ ہمارے اکنم میں آپ لے کے آئے انشاءاللہ ہماری بیسری انڈسٹری لینڈ پرڈکشن ہم اس کو توجہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کے آپ کے دو مسائل ہیں ان کو بھی اڈریس کریں گے گورنر خبر بختنون کا حاج غلام علی نے بھی کیمیکل ایکسپورٹ کا دورہ کیا کیمروین وسیم نصار کی ساتھ عبداللہ مروف سٹی بوری ٹو لاہور انجمن تازران لاہور کے چیئرمن حافظ عطاو رحمان جٹ کے بھائی تقریب میں صدر لاہور چیمبر کاشف انور سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت تازر برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی انجمن تازران لاہور کے چیئرمن حافظ عطاو رحمان جٹ کے بھائی حافظ عمیر جٹ کی داعت ولی مقائی نکات کیا گیا تقریب میں صدر لاہور چیمبر کاشف انور میاں ادریس ایم این اے علی پرویس ملک خواجہ عمران ازیر بلال یاسن شرک ہوئے سابق صوبائی وزیر مجتبہ شجاو رحمان چودری شہباز صدر لوہا مارکٹ مصری شاہ آمیر چودری اشرف بھٹی ایس ایم اختر نے بھی شرکت کی غزالی سلیم بٹ کبیر تاج غلام اہی الدین دیوان خالد پرویز عبید الرحمان ملک نازم یونس خان سمیت سماجی شخصیات اور تاجر برادری بھی دافتے ولی ماں میں شرک ہوئے مہمانوں نے نو بیہتہ جوڑے کو مبارک بات دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا پاکستان سوپر لیگ سیزن آٹھ کی تیاری انجاری ہے بینک آف پنجاب کا لاہور کلندرز کے ساتھ شراکت داری کا معاہدہ معاہدے پر زفر مسود اور عاطیف نائمرانہ نے دستخط کیے تقریب میں شاہین شاہ افریدی فخر زمان سمیت لاہور کلندرز ٹیم کے دیگر کھلاری اور دونوں اداروں کی سینئر منجمنٹ نے شرکت کی گزشتہ سال بی او پی نے لاہور کلندرز ڈیپٹ کارڈ لانچ کیا جو اپنی نویت کا پہلا سپورٹس ایفینیٹی ڈیپٹ کارڈ ہے جو ماسٹر کارڈ سے منسلک ہے ابھی حال ہی میں لاہور کلندرز اور سپورٹس ووڈ پنجاب پلیئر ڈیویلپنٹ پروگرام کے ذریعے دونوں تنظیموں نے خواتین کی کرکٹ کی ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے موحدہ کیا زفر مسود صدر اور سی ای او پنجاب بینک کا کہنا تھا کہ معروف مالیاتی اداروں میں سے ایک کے طور پر ہم نوجوانوں کو بھرپور مواقع فراہم کر کے ان کی ترقی پر یقین رکھتے ہیں سی ای او لاہور کلندر عاطف نعیم رانا نے کہا کہ ہمیں بینک آف پنجاب کو اپنے اوفیشیل بینکنگ پارٹنر کے طور پر اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے نیو سوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی